بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کے آل چیال عمید گتا ہوں آپ ٹھک ٹھک ہوں گے آج کے بلوکہ کتے ہیں آگاز یہ ہم اپنے ڈوڑ کو ڈال دیتے ہیں جو کہ آج یہاں پہ بندے ہوئے ہیں پنٹی کینٹی کو چارہ ڈال دیتے ہیں جو کہ بول رہے ہیں چارہ ڈال دو یہ لیں چارہ کھائیں آپ چارہ کھائیں آپ اس کو باند دیتے ہیں ان کی جگہ پر اس کو باند دی ہیں ان کی جگہ پر اور بلوکہ بندی کینٹی کو چارہ بھی ڈال دیا ہے ہم نے اپنے بندی کینٹی کا شرط بنانا تھا ان کے لئے ہم کل سٹک جنگل سے جا کر وہ سٹک میں نے کافی ہاتھ تک ساف کر دی ہیں تھوڑی سی رہتی ہیں کرنے والی ادھر میں نے سٹک ساف کی تھی کل اپنے شرط بنانے کے لئے آپ کو دکھاتا ہوں سٹک یہ ساف ہو گئی ہیں اور یہ ان کی نوکیں اتانے والی بس رہتی ہیں تھوڑی سی اور ان کی ہم نے صفائی کر دی تھی جی دوستہ یہ جو میں سٹکس لے کے آئے ہیں یہ سائیڈوں پہ لگنی ہے جس طرح یہ لگی ہوئی ہے جس طرح یہ سائیڈ پہ لگنی ہے اور بمبو جو بڑے ہمیں ضرورت ہے ان کے لئے ہمیں جنگل پھر جانا پڑنا ہے اور ان کی آج ہم صفائی کا دیتے ہیں اور پھر ہم جا کے ادھر سے جنگل سے بمبو لے آئیں گے یہ سائیڈوں پہ لگنی ہے سٹکس جو ہیں اور بمبو ہمیں بڑے چاہیں گے بمبو آئیں گے ان سے ہم سائیڈوں پہ لگائیں گے ان کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سٹکس اور ابھی ہمیں پھر ایک بار جانا پڑنا ہے جنگل پھر ہم اپنا شیٹ بنانا سٹارٹ کر دیں گے جی دوستہ ابھی میں کرسے سوکھی روٹیاں لے کے آئے ہیں روٹیاں لے کے آئے ہیں ڈھوکا ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے بنتی کینڈی اور بیبو نے سارا چارا ختم کا دیا ہے یہ دیکھیں سارا چارا کھا گئے ہیں ہمارے بنتی کینڈی اور ابھی ہم اپنے پیجنز دیکھ لیتے ہیں اور مرگیوں کو بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی پیجنز ماشاءاللہ ہمارے آج نیچے اتر ہوئے ہیں وہ جدر مرگی ہیں انہیں باجرہ میں نے ڈالا تھا یہ فرس ٹائم صبح کے ٹائم بائی نکل ہو گئے ہیں ابھی میں انہیں باجرہ ڈال دیتا ہوں اور ادھر ہم نے اپنے ڈالکس کا ہاؤس بنیا تھا جو کہ کافی ہاتھ تک سوک چکا ہے ادھر سے دیکھیں یہ سو گیا سارا اور ادھر سے بھی سو گیا اور ادھر ایک دو تین چار بمبو ہم نے اور لے کے آنے ہیں جو ایک ہی سائز کے ہوں جو کہ چاروں کونوں پہ آئیں گے اور پھر سات سات سٹکیں لگیں گی اور آج ہم ابھی صفائی کر لیتے ہیں اپنے سٹک کی اور پھر ہم صبح جا کر انشاءاللہ اور بمبو لے آئیں گے وہاں سے اور پھر ہم اپنا بندی کینڈی کا شرد بنائیں گے شکر ہے دو تین دن سے دوپ مسلسل نکل رہی ہے اسی طرح نکلتی رہیں تو ہم اپنے پیٹس جل سے جل لے کے آئیں کیونکہ دو تین دن دوپ نکلتی ہے پھر موسم خراب ہو جاتا ہے صدی آ جاتی ہے اور اسی طرح دوپ نکلتی رہے ہم اپنے ریپٹس لے کے آئیں اور بھی جانور لے کے آئیں گے انشاءاللہ جی دوستہ ہمارے گارڈن میں کافی زیادہ جگہ پڑی ہے جہاں پر پلانٹ سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اس جگہ پر بھی پلانٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک جیسے تین چار پلانٹ ہیں انہیں ہم اتاہ دیں گے یہاں سے اور ادھر بھی ہمارے پاس جگہ ہے لگانے کے لیے اس جگہ پر بھی ہے اور ادھر بھی ہے تھوڑی سی جگہ یہاں پر بھی لگ جائیں گے اور یہاں پر بھی ہے کافی جگہ ہمارے پاس ہے کسی دن ہم نرسری جائیں گے وہاں سے ہم اپنے پلانٹ لے کے آئیں گے پیارے پیارے سے جنہیں ہم اپنے گارڈن میں لگائیں گے تاکہ ہمارا گارڈن خوبصورت ہو جائے اور ابھی یہاں پر بھی ہے تھوڑی سی جگہ لگانے والی اس جگہ پر اور وہ سامنے بھی ہے جگہ کافی جگہ ہمارے پاس ہے پلانٹ سکتے ہیں ہم اچھے اچھے سے جا کے لے کے آئیں گے مہار کے موسم میں ہم یہ بھی سٹک ساف کر لیں گے جو کہ ہماری رہ گئی ہیں انہیں بھی اب ساف کر لیتے ہیں وہ ساف ہو گئی ہیں اور یہ ہونے والی رہتی ہیں ابھی یہ میں نے باہر نکال لی ہیں اور انہیں اب ساف کرتے ہیں ان کی نوکویں جہیں ہیں انہیں ہٹھاتے ہیں ان کے سافتے ہیں ان کی ساف کر دی ہیں ان کی صاف کر دیا ہے ان کا سائز ہے سب کو ایک برابر کرتے ہیں ہم نے ساڑھے پانچ انچ رکھنا ہے ان کا سائز وہ سب کی کٹنگ کر دیتے ہیں سائی کا دیا اور انہیں میں نے گرا لگا کے باند کا دیا ہے اور ابھی جو رہتی ہیں ان کی بھی سائی کر لیتے ہیں جی دوستو یہ تھا ہمارا آج کے بلوگ اگر لوگ آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا شکریہ